تو برادرانی ملتی اسلامیہ اب آپ حضرت یاد رکھیں جیسے اسلامی سال کا نیا سال شروع ہوا تو لوگ ایک دوسرے کا دعائی دیتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کچھ لوگ دعائی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت دوہزار بائیس میں آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے آپ کے بچوں کو آپ کو خوب خوب نمازی پنج لگانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور کچھ لوگ نئے سال کے شروعات میں پٹاکی فورتے ہیں اور بھی کچھ ناجائزوں کام کرتے ہیں جو شریعت میں حرام ہیں ناجائز ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یاد رکھنا اگر آپ حضرت اس طریقے سے کام کریں گے تو آپ سخت گناہ دار ہوں گے بلکہ جیسے نئے سال شروع ہوا تو دعائی دیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے خیر فرمائے آپ کے والدین کو حجی بیت اللہ کے زیارت اس سال میں نصیب فرمائے اس طریقے سے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لئے دعائے دینے چاہیے لیکن جو لوگ حرام کام کرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں پیش کرتے ہیں وہ رات کو دو دو وجہ تک جاگتے ہیں وہ پٹاکی فورتے ہیں وہ ایاش بازی کرتے ہیں فیروٹ بازی کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان سخت گناہ گار ہو جائے گا لیکن اگر کوئی اس طریقے سے نئے سال کے مبارک بات پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العزب اس دو ہزار بائیس میں آپ کو ہر پریشانے سے محفوظ فرمائے آپ کے بچوں کی عمر میں برکت آتا فرمائے آپ کے بچوں کے لینے یہ سال بہت اچھا ہو تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اللہ رب العزب ہم سبھی کو دو ہزار بائیس میں آمی والی بلاؤں سے محفوظ فرمائے آمین فم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ